اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جو رشیہ اور یکرین کا کنفلکٹ ہے اس کو سٹریٹیجیکلی بھی سمجھیں گے اور قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے لیے اس وقت میں کیا بہترین طریقہ ہے کہ وہ اس وقت میں کیسے بیہیو کریں اس سیناریو کو کیسے سمجھیں اور مسلمان حکومتیں کس کا ساتھ دیں اس ویڈیو میں ہم اس بات کو تفصیل سے سمجھیں گے لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھا سکے بہترین شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا محمد قول اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لتجد الناس اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قولوا انا نصر ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانَوْ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ میرے تمام دوستو بھائیو بہنو بزرگو اور تمام اہل وطن اور اہل امت یہ آیت بہت زیادہ آج کل ہمیں سننے کو مل رہی ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو لوگ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں یہودی اور کون لوگ ہیں وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا کہ جو کھلا شرک کرتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اور مسلمانوں کے ساتھ اگر کسی کے اندر کوئی مودت اور کوئی انس اگر پایا جائے تو وہ کن لوگوں میں ہوگا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا یہ ان لوگوں میں ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں ہم عیسائی ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّسِينَ وَرُحْبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور یہ مودت مسلمانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ ان کے درمیان اگر اس کا کوئی سائن ہے تو وہ کیوں ہے کیونکہ ان کے اندر علماء علم والے لوگ اور رہبانہ رہبانیت اختیار کرنے والے لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والے لوگ موجود ہیں اور وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ اور کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقوام کے ساتھ وقتاً فوقتاً معاہدے کیے ان کے اندر یہود بھی شامل ہیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے جو بعد میں یہود نے توڑ دیئے اور ان کو پھر ان کی سزا دی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں مختلف بادشاہتوں کو مختلف بادشاہوں کو حکمرانوں کو خطوط لکھے اور ان میں جن لوگوں کی طرف سے جن حکمرانوں کی طرف سے پوزیٹیو رسپونس آیا یا نیوٹرل رسپونس رہا وہ ان میں سے اکثر جو تھے وہ نسارہ تھے جیسے نجاشی جو بادشاہ تھا اس نجاشی بادشاہ نے تو مسلمانوں کو بنا بھی دی اور جب ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف وہاں پر نجاشی کی دربار میں تقریر کی اور مسلمانوں کو مہاجرین کو ان کے حوالے کرنے کا حکمرانے کا حوالے کرنے کا کہا تو نجاشی نے ان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا اسی طرح سے کیسر روم نے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا اس کو جو ہے وہ اس کے رسپونس میں کوئی اس نے عداوت کا اظہار نہیں کیا اور بلکہ وہ تو یہاں تک چاہتا تھا کہ اگر اس کے جو اہل دربار ہیں اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ اگر مسلمان ہو جاتے تو وہ بھی پوری کی پوری سلطنت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتا لیکن اہل مکہ جو بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے کھل کر کھلا شرک کرنے والے تھے شرک اکبر کرنے والے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھیوں کو ایزائیں پہنچائیں ان کو تکلیفیں دی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا مدینہ منورہ میں سے میں جو اہل کتاب تھے یہود کے بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کرنے کی توفیق دی جن کے اندر خیر کا پہلو تھا انہوں نے تو ایمان قبول کر لیا وہ مسلمان ہو گئے لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے وہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورة المائدہ میں آیت نمبر بیاسی میں یہ بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ عداوت کرنے والا یہودیوں کو پائیں گے یا شرک اکبر کرنے والوں کو پائیں گے اور اگر کوئی آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا کوئی مودد کا معاملہ ہوگا کوئی خیر یا کوئی انس کا معاملہ اگر ہوگا تو وہ نصرانیوں میں پایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ خود کو نصرانی کہتے ہیں پریکٹسنگ کرسچنز جو لوگ ہیں ان کے ساتھ پایا جاتا ہے اور اس کا بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے دیکھا اس کے بعد ہسٹری چلتی رہی چلتی رہی اور ہم نے یہ دیکھا کہ عیسائی وہ لوگ تھے کہ جو خود کو نصرانی کہتے تھے کہ جو چرچز میں جانے والے تھے جو ریلیجیس کرسچن تھے انہوں نے اپنے ہی لیڈروں کے اپنے ہی ریلیجیس پیشواؤں کے کہنے پر اپنے ہی پادریوں کے کہنے پر ان کے فتووں پر مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑی جنگیں مسلط کی کہ جن کو ہم سلیبی جنگوں کے نام سے جانتے ہیں جن کے اندر لاکھوں انسانوں کا بے دریخ قتل عام ہوا اور ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس دور میں سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے پریکٹیکلی جو مسلمانوں کا قتل کر رہے تھے قتل عام کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں ملوث تھے اور بار بار مسلمانوں کے خلاف فتوے دے دے کر اپنے لوگوں کو ابھارتے تھے اپنی فوجوں کو ابھارتے تھے وہ لوگ عیسائی تھے تو آج کے دور میں ہمیں یہ جب آیت بار بار سننے کو ملتی ہے تو ہم اپنی جو سٹیٹیزی ہے اس کو کیسے سمجھے گے بیسیکلی آپ کے ساتھ آج جو مخاطب ہونے کا مقصد ہے وہ ریشیا اور یوکرائن کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہے لیکن میں کوئی جیو پولٹیکل انیلسٹ نہیں ہوں اور کوئی کوئی ڈیفینس انیلسٹ نہیں ہوں کوئی وار کے اوپر بات کرنے کا نہ کوئی میرا ایکسپیرینس ہے نہ میرا کوئی ارادہ ہے لیکن ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہم خوشہ چینی کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خوشہ چینی کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا سٹیٹیجی ہے قرآن و حدیث نے ہمیں وہ کیا رستہ بتایا ہے جو کسی بھی دور میں ہمارے لیے قابل عمل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نصارہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹیولی خیر کا معاملہ کیا یہود اور مشرقین مکہ نے بدترین معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بدترین معاملہ کرنے میں نصارہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے تو آج کے دور میں مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا ماحول بنانے کی ایک خاص طبقہ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید مسلمانوں کو رشن کیمپ میں اب چلے جانا چاہیے مسلمانوں کو رشن کیمپ میں جانا چاہیے یا امریکن کیمپ میں جانا چاہیے یا کسی تھرڈ کیمپ میں جانا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ریسنٹ ہسٹری ہے ریسنٹ جیو پولٹیکل سینریو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے نائنٹی نائنٹیز میں جو یو ایس ایس آر ہے اس کے مکمل خاتمے کے بعد رشیہ جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا یو ایس ایس آر بیک فٹ پہ چلا گیا ہمارے پاس روس آ گیا رشیہ آ گیا لیکن رشیہ نے کبھی بھی کھل کر اس عرصے میں لیٹ نائنٹیز سے دو ہزار بیس اب تک کوئی افینسیو قدم نہیں اٹھایا لیکن اس عرصے میں کیونکہ جو پوری دنیا ہے وہ ایک بائی پولر کے بجائے ایک یونی پولر ورل بن گئی اور دنیا میں ایک سو کار سپر پاور بن گئی یونیٹیز سٹیٹس اف امریکہ اس دوران میں امریکہ نے کھل کر ایک خوخوار بھیڑیے کی طرح ایک درندے کی طرح ایک ناسور کی طرح پوری دنیا کے اوپر ظلموں سے تم پھیلایا باقی دنیا میں تو اس نے جو کیا سو کیا اس سے پہلے نائنٹین ہنڈرڈ سے ہی کرتا آرہا ہے لیکن اس خاص عرصے میں ان بیس تیس سالوں میں امریکہ نے مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا لیبیا میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی گئی اراک پہ ڈائریکٹ حملہ کیا گیا اور مسلمانوں کے ایک اسٹیبلشت حکمران کو سریام فانسی پر لٹکا دیا گیا لیبیا میں ایک زلالت کے ساتھ مسلمان حکمرانوں کو جو ہے وہ ان کا خاتمہ کیا گیا شام میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یمن میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور ایک پوری لسٹ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اس سو کالڈ سپر پاور کی ایمہ پر مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا اب اس سینیریو میں ریشیا جو ہے وہ سائلنٹلی اپنا کام کرتا رہا ریشیا اب بھی جیوگریفیکلی ایک بہت بڑا ملک ہے جس کے پاس ایک بہت بڑی جیوگریفی بھی موجود ہے اور ساتھ میں اس کے پاس وہ ریسورسز بھی موجود ہیں جو ہمیں دیکھنے میں بہت زیادہ نہیں ملے کیونکہ میڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ویسٹرن طاقتوں کا زیادہ زور ہے اپنے وار ہیڈز اپنے ڈیفنس سسٹمز اپنے اپنے جیٹ فائٹرز اور انٹی میزل سسٹمز یہ ساری چیزیں ڈیفنس کے طور پر تیار کرتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریشیا ایک بہت بڑی فوسل فیولز کی پروڈکشن بھی کرتا ہے اور ایک بہت دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ہے جہاں سے تیل گیس اور اس طرح کے زخائر موجود ہیں اور وہاں سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور اکثر یورپین ممالک میں بھی جاتے ہیں تو ریشیا اپنی ایکانومی کو مضبوط کرتا رہا ہے اس سارے عرصے میں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ریشیا بلکل ختم ہو گیا ہے روز جو ہے وہ اب دوبارہ کبھی سامنے نہیں آئے گا بلکہ ریشیا سائلنٹلی اس اس ٹائم کی تیاری کرتا رہا ہے جس پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں اس عرصے میں ایک بہت اہم بہت ہی اہم نکتہ ہے ریشیا کی پریزنس کا جو مسلمانوں کو افیکٹ کرتا ہے جب یو ایس ایس آر ٹوٹا تو جہاں کازکستان کرگیزستان اسبکستان یہ ساری کی ساری ریاستیں یو ایس ایس آر سے الگ ہو کر انڈیپینڈنٹ ہو گئیں وہیں ایک ریاست انڈر کنفلکٹ رہی جس کو ہم چچنیا کے نام سے جانتے ہیں چچنیا کی ریاست میں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نائنٹیز کے میں اگر آپ ایک ریلیجیس انوائرمنٹ میں رہے ہیں مساجد میں جاتے رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹیز میں مساجد میں کیا دعا ہوتی تھی کہ اللہ سربیہ اور بوسنیہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ چچنیا کے مجاہدین کی مدد فرما یہ یہ وہ دعائیں گلی گلی چچنیا کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی داستان سنائی جاتی تھی اور اس کے لیے دعا ہوتی تھی اور لوگوں کا ایک پورا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا تھا اور ایک عام بچے کو بھی پتا تھا کہ چچنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پھر کیا ہوا چچنیا کہاں گیا اچانک سے چچنیا ہماری دعاوں سے بھی غائب ہو گیا اور ورلڈ میپ پہ وہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کی ایک پوسٹر چائل تھا وہ بھی ختم ہو گیا وہ کیا ہوا ریشیا میں احمد قادروف ایک وار لارڈ تھا جو انیشلی تو روس کے خلاف لڑا تھا لیکن بعد میں اس نے جا کے روس کے ساتھ اتحاد کر لیا اور روس کی سپورٹ سے ریشیا کی سپورٹ سے اس نے وہاں پر حکومت قائم کی اور باقی وار لارڈ اور باقی جتنے جو لوگ تھے وہ جو روس کے ظلم و ستم کے خلاف روس کی جو 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 اس کی چچنیا کے اوپر وہ حکومت قائم کرنے کی کوشش تھی اور اُت کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا اس کے خلاف لڑے تھے ان سب کو احمد قادروف کی کی لیڈرشپ میں ان سب کو ختم کیا گیا اور پھر احمد قادروف نے وہ جو وار لارڈز کا ایک اسلامک ایک ایک پریزنٹیشن تھی اس کو قائم کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہا احمد قادروف تو مارا گیا ایک حملے میں لیکن اس کے بعد احمد قادروف کا جو بیٹا ہے رمضان قادروف اس کو پوٹن نے ڈائریکٹ بلایا اپنے پاس اور اس کو ڈائریکٹ پھر چچنیا کی جو لیڈرشپ تھی اس کا رمضان قادروف کو بنا دیا گیا رمضان قادروف اپنے باپ سے بھی زیادہ یہ رمضان قادروف احمد قادروف کا بیٹا تھا اور بیٹا ہے یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ اسکل رکھتا تھا کہ کیسے اپنا جو وارلورڈ اور ایک لڑائی جھگڑے والا اور ایک جو ٹرائبل ٹائپ کی پریزنٹیشن اس کو قائم رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ریشین انٹرسٹ ان کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اسی اسنہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو میڈیا کیمپین وہ بھی چلائی جاتی رہی اور یہاں تک چچنیا کی ایک بہت ہی وائرل ویڈیو آپ سب کو یاد ہوگی آج سے کئی سال پہلے پہلی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موہ مبارک چچنیا میں لائے جاتا ہے اور ایک بہت بڑی ایموشنل قسم کی پریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ قطاروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں ایک گاڑی سے دوسرے گاڑی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے بہت بڑا پروٹوکول ہے اور وہ کرتے کرتے بہت اس کے اندر مطلب جو ٹاپ کلاس ہے رشیہ کی سارے کے سارے لیڈرشپ ہے وہ سارے کے سارے اس کو ویلکم کر رہے ہیں اور وہ موہ مبارک جو ہے وہ ریسیو ہوتا ہے چچنیا میں یہ ویڈیو آپ سب کو یاد ہوگی آپ سب نے ضرور دیکھی ہوگی یہ وہ امیج ہے وہ ریلیجن کارڈ ہے جو اس چچنیا میں کھیلا گیا تا کہ وہ جو اس کی وار لورڈ اور جو اسلامی پریزنٹیشن ہے وہ قائم رکھی جائے لیکن ساتھ میں روس کے جو مقاصد ہیں روس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو قائم رکھا جائے اور پھر رمضان قادیروف نے پچھلے اس ڈیکیڈ میں تقریباً ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گیا اس میں ایک امیج اسلامی امیج کو رشیہ کے انٹرسٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا اس کے انسٹرگرام کے پر ملینز آف فالورز ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اپنی جو جو موڈرن لائف ہے اس کو اور وار لورڈ اور اسلامی کو کمبینیشن بنا کے جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے اب یہاں پہ ہوا کیا ہے آپ نوٹ کریں ایک طرف امریکہ اپنی گیم کھیل رہا ہے اور وہ خوہوار درندہ بنا ہوا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا امیج کیا ہے کہ عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں عالمی دہشت گرد امریکہ یہ آپ کو نعرہ سننے میں ملا اور یہ اسٹیبلش ہو گیا مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ امریکہ خوخوار درندہ ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے دوسری طرف رشیہ نے اپنی گیم کھیلی جس کا بہترین اگزیمپل ہمیں چچنیا میں نظر آتا ہے کہ ایک تو ریاستیں اس نے ازاد کی ان کو اس طرح سے تنگ نہیں کیا کہ جیسے ہم رشیہ سے ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ اتنے بڑے ملک کونے خدروں میں چھوٹے ممالک موجود ہیں ان کو تنگ کر سکتا ہے وہ تنگ نہیں کیا پھر یہ چچنیا کو ایک پوسٹر چائل بنایا اسلام اور مسلم اور رشیہ کی ایک پیچ اپ پھر ریسنٹ لی پوٹن نے جو اسلامی جو بلیس فیمی ہے اس کے خلاف بیانیات دے کر بھی مسلمانوں کو ان کی جو ہمدردیاں حاصل کی اور مجھے تو بہت زیادہ پچھلے کچھ ماہ پہلے جو ہے نا وہ ریڈ فلیگ ریز ہو رہے تھے امریکہ سے ایک سو کال سکولر اٹھتے ہیں اور پاکستان تشریف لاتے ہیں کہ اب تو میں پاکستان میں رہوں گا اور یہاں پہ میرا مطلب اپنی باقی زندگی گزاروں گا بڑا اچھا ملک ہے اور پاکستان کی لوگ بڑے اچھے ہیں اور وہ یہاں پر ایک پوری پولیسی لے کر کراتے ہیں پاکستان کو ریشن کیمپ میں ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے اور یہ وہ صاحب ہیں جو لوگ جانتے ہیں سنتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن صاحب کی بات کر رہا ہوں یہ وہ صاحب ہیں کہ جو اس آیت کو استعمال کرتے ہیں اور جو ابھی میں نے آپ کو شروع میں سنائی تھی صورت المائدہ کی آیت نمبر بیاسی پاکستان میں اسی سٹریٹیجی کی کنٹینویٹی میں ایک پروگرامنگ ہو رہی ہے ایک بہت بڑا ہومر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں اور قرب میں مودت میں اگر کوئی لوگ ہو سکتے ہیں تو ریلیجیس کرسچن ہو سکتے ہیں اور جو ریشیہ ہے وہ اس وقت ریلیجیس کرسچن کنٹری ہے وہاں پر چرچز بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کو سننے کو ملے گی کہ مسلمانوں کی فوج نے خانہ کعبہ کا موڈل بنا اور وہ ریلیجن کارڈ جو پٹن نے وہاں پر کھیلا ہے اس کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے پورا ہوم برک ہو رہا ہے جس کے اندر یوٹیوب کے بہت پرومننٹ چینلز بھی موجود ہیں جن کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں گوڈ نوز اللہ نوز کے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا نہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے اس چیز کو کلیر کرنا اور اگر ایسا ہے تو ان کی لگام کیوں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے اسی طرح آپ کو مینسٹریم میڈیا کے اوپر وہ لوگ ملیں گے جو لوگوں کا نیریٹیو بیلڈنگ کر رہے ہیں لوگوں کی مائن پروگرامنگ کر رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ بہادر نے بڑے ظلم و ستم کی ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے ارم مالک میں میڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے فلسطین میں یہودیوں کا ساتھ دیا ہے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی فنڈنگ کی ہے امریکہ کے ایمہ پر یروشیلم میں بیسی قائم ہوئی اور اس کو یہودیوں کا در الحکومت ڈکلئر کیا گیا اور یہاں تک بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ کیونکہ یوکرین کا صدر یہودی نسل ہے اس لیے ان کے ساتھ بھی ہماری دشمنی ہے تو ہمیں رشیہ کا ساتھ دینا چاہیے دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی کسی بھی آیت کو آپ آؤٹ آف کانٹیکس نہیں لے سکتے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات پکڑی پورا اس کا سینیریو اور اس کی شان نزول اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی اس کے مطابق عمل صحابہ کے عمل کو بھول کر نعوذ اللہ آپ اس سے اپنے مطلب کی پریزنٹیشن دینا شروع کر دیں اگر آپ صورت المائدہ کی آیت نمبر 82 نظر آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ یہ یهود اور کھلا شرک کرنے لوگ ہیں وہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں اور اگر کوئی نرمی دکھا سکتے ہیں تو وہ نصارہ ہیں تو آپ اسی صورت کی قرآن میں جا بچا یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والوں کفار کو اپنا دوست نہ بناو لیکن صورت المائدہ کی اگر ہم بات کر لیں اسی صورت المائدہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بعد رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ سنا آپ نے یہ اللہ کیا بتا رہا ہے صورت المائدہ کی اسی صورت المائدہ جس کی آپ 51 نمبر آیت کو چھوڑ کر سیدھا 82 نمبر آیت پر چلے جاتے ہیں 51 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا یا ایوہ اللہ آمن لا تتخذ اليہود والنصار اولیاء بعض ہم اولیاء بعض کہ اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصار کو خاص اللہ تعالیٰ نصار کا لفظ استعمال کیا یا ایوہ اللہ لذین آمن لا تتخذ اليہود والنصار اولیاء کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست ہر گزمت بناو بعض اولیاء بعض یہ تو ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں تو جس نے یہودیوں کو یا نصرانیوں کو اپنا دوست بنایا تو وہ بھی یہودی اور نصرانی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر اللہ نے کیا کہ یہ لوگ کون ہیں جو یہودی اور نصرانیوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں اپنا دوست بناتے ان اللہ لا یہد القوم الظالمین یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ کتنے کلیر اور سخت الفاظ ہیں کہ جس نے یہودی اور نصرانیوں کا اپنا دوست بنایا وہ انہی میں سے ہو گیا وہ اسلام میں سے نکل کر بات کو غلط استعمال کرنے کا آپ کو بلکل لگ نہیں ہے سورة المائدہ کا شان نزول سمجھنا بہت ضروری ہے سورة المائدہ اس وقت نازل ہوتی ہے کہ جب اسلام جو ہے وہ عرب میں ایک اسٹیبلش طاقت کے طور پر اُبھرنا شروع ہو گیا تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو افواج بھیج رہے تھے مختلف علاقوں کی طرف یا پھر وہ خطوط لکھے جا رہے تھے اور دعوت دی جا رہی تھی بڑے بادشاہوں کو اور حکمرانوں کو اسلام کے داخل ہو جائے اس وقت میں یہ بات کلیر کی جا رہی تھی کہ جو یہود ہیں اور مشرقین ہیں مسلمانوں نے ان کی دشمنی دیکھ لی لیکن نجاشی اور کیسر روم اور اس طرح کے دوسرے عیسائی علاقوں کے حکمران تھے ان کی طرف سے اس طرح کی اپوزیشن اس طرح کی دشمنی نہیں آئی اس وقت کا سینیریو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مودد اگر کوئی نرمی دکھا سکتے ہیں تو وہ عیسائی دکھا سکتے ہیں کیونکہ سیکنڈ پارٹ کو آپ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ کیونکہ ان کے درمیان علماء اور رہبان موجود ہیں اور اس لیے بھی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے تو آپ کو کیا لگتا ہے تکبر نہ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کی طرف بات لائی جائے دعوت پہنچائی جائے وہ اس کو دھتکارے نہیں وہ اس کے مخالفت نہ نہ وہ سفیر کو قتل نہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کر رہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حدود میں رہے رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کر رہے یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کر رہے لیکن جو لوگ اپنی باؤنڈریوں سے نکل کر دوسرے ممالک لکبرانوں کو خرید رہے ہیں چچنیا میں جو مسلمانوں نے خون کی قربانیاں دی ہیں اس کا سودہ کر رہے ہیں وہ لوگ کیسے تکبر کرنے والے نہیں ہو سکتے آپ کے سامنے کیا ریشیہ تکبر کرنے والے ملکوں میں سے نہیں ہے کیا ریشیہ ایک ہمبل ملک جو اپنی تکبر نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف ریلیجن کارڈ کھیل رہے ہیں چاہے وہ ریلیجن ریلیجس ہوں بھی پرو مسلم ہوں بھی تو بھی مسلمانوں کو کہیں بھی قرآن و حدیث میں ایسا حکم نہیں ہے کہ جاؤ ان کے لئے کرائے کہ گنڈے بن جاؤ اور ان کو سکھایا جائے کہ مسلمان ریاست جو ہیں وہ ریشن کیمپ میں آ جائیں اب ہمارے سارے مفادات ریشیہ کے ساتھ ہیں اور اب ہمیں ریشیہ کا ساتھ دے کر امریکہ کے خلاف لڑنا چاہئے بلکل بھی نہیں اسلام اس چیز کی بلکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم امریکن کیمپ ہوگی بعض مولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں مسلمان کے ساتھی اور دوست وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے یہ جو دور آ چکا ہے یہ وہ خاص دور ہے کہ جس میں ہم آخر زمان کی احادیث کو آخر زمان کے بارے میں آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی پیشن کوئیوں کو اگنور نہیں کر سکتے ہم نے بات شروع کی تھی امریکن پولیسی اور سٹریٹیجی کی پھر ہم نے ریشن پولیسی اور سٹریٹیجی کو سمجھا اب آپ ان کا ملاب دیکھیں کہ اس وقت ان کا ٹارگٹ کون سے آریا ہے ساری کی ساری جنگ جو امریکہ نے اس وقت ایکٹیولی پوسٹ کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری آپ کو دریائے فرات کے کنارے نظر آئے گی عراق شام لیبیا یہ ممالک جو دریائے فرات کے دائیں بائیں ہیں یہاں پر آپ کو جنگ کا جو سنٹر پوائنٹ ہے وہ نظر آئے گا کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جس دائیں بائیں تیل کے کوئوں کی سب سے زیادہ دنزٹی موجود ہے اور جہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہیں مزید بھی تیل نکلنے کا اور یہی وہ جگہ ہے جس کے ایج پہ اس وقت یہی وہ دریائے فرات ہے جس کے ایج پہ ترکی سے اس وقت سونے کی کانے برامت ہو چکی ہیں اور اور یہ وہ جگہ ہے جو ویلتھ کا سنٹر پوائنٹ ہے جہاں سے چاہے وہ فوسل فیولز ہوں چاہے یہ سونے کے زخائر ہوں یہاں سے نکلنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اسی لیے ساری کی جنگ ہے وہ اس ایریا میں کنسنٹریٹ ہو رہی ہے سیریہ وہ سنٹر کے پر حملے کرتے ہیں اور میدان جنگ مسلمانوں کے علاقوں کو بنایا ہوا ہے یہ جو سٹریٹیجک پوزیشننگ ہے جنگ کی اس کو اس وقت میں اگنور نہیں کیا جا سکتا یہ سٹریٹیجک پوزیشننگ ریلیجیسلی اگر ہم بات کریں تو یہ تو بلکل کلیر ہے کہ احادیث کے مطابق قیامت کی تمام چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں بڑی نشانیوں کا وقت ہے اب ہم سٹریٹیجک پوزیشننگ کی بات کر رہے ہیں اس سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ دریائے فرات کے کنارے سارے جنگ کی کنسنٹریشن ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ اس ویلت کے پیچھے ہیں جو یہاں سے نکل رہی ہے نکلتی رہی ہے اور فیوچر میں بہت زیادہ نکل سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس جنگ کا آغاز ہے جو دریائے فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ نکلنے پر ہوگی یعنی کہ یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فرات کے کنارے جنگ ہوگی جس میں ہر ہزار میں سے 999 مارے جائیں گے اور یہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا اور اس کے اوپر لوگ لڑیں گے جنگ گریں گے آپس میں اور ہر لڑنے والا یہی سمجھے گا کہ وہ بچ جائے اور اس کو وہ خزانہ مل جائے لیکن ہر ہزار میں سے 999 مارے جائیں گے اور وہ کسی کے حصے میں بھی نہیں آئے گا اور دوسری حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے پس اگر کوئی تم میں سے اس کو پائے تو اس میں سے کچھ بھی نہ لے یعنی کہ دریائے فرات اور اس کے دائیں بائیں نکلنے والے ویلت کے اوپر جو جنگ ہوگی اس کے اوپر فوجیں لڑیں گی اس میں مسلمانوں کا داخلہ حرام ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ لینے سے مسلمانوں کو سختی سے منع فرما دیا اس جنگ میں جو بھی مارا جائے گا مردار ہوگا اسلام سے خارج ہوگا چاہے وہ جتنی بڑی دھاڑی رکھ لے چاہے وہ پرو رشین سٹریٹیجی اپنا ہے چاہے وہ امریکہ کو دشمن قرار دے کر اس کے خلاف اسلاح اٹھائے چاہے وہ رشیہ کو کرسچن قرار دے کر اس کے ساتھ مل جائے چاہے وہ چچنیا کے محاذوں پر نمازیں پڑھنے والے اعزانیں دینے والے ہوں چاہے وہ عرب ممالک مساجد میں امامت کرانے والے ہوں اعزانیں دینے والے ہوں جو بھی اس وار کا حصہ بنے گا یا اس وار کی حمایت کرے گا یا مسلمانوں کو ایک کیمپ یا دوسرے کیمپ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اسلام کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرے گا اور جو بھی اس جنگ میں مارا جائے گا اس کو لینے کی کوشش کرے گا وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ وہ اسلام کے لیے اور دین کے لیے مارا جا رہا ہے یا وہ شہادت کی موت پانے کی کوشش کر رہا ہے جس جو اس جنگ میں جس مقصد کے لیے شامل ہوگا اس کا ویسا ہی انجام یقینا ہوگا لہٰذا مسلمانوں کے لیے اب کیا سٹریٹیجی ہے یہ بہت زیادہ سوال آرہا ہے آج کل کیا یہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہے یوکرین اور ریشیا کا جو کنفلکٹ ہے دیکھیں ورلڈ وار 3 کے سٹارٹنگ ایونٹس تو عراق جنگ سے سٹارٹ ہو چکے ہیں لیبیا میں جو آفرہ تفریح ہے جو شام میں یہ سارے سارے ورلڈ وار 3 کے سٹارٹنگ ایونٹس ہیں ورلڈ وار 3 ایمیس سے ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن ورلڈ وار 3 کے سٹارٹنگ ایونٹس ہیں جن کی وجہ سے ورلڈ وار 3 ہوگی اور یہ جو ریشیا کا یوکرین کے اوپر حملہ ہے یہ اسی کا پیش خیمہ ہے بلکہ اس کے اوپر یہ کہنا چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا جلتی کے اوپر تیلی کا کام سٹارٹ ہو گیا اور یہ کسی وقت شولہ آگ بن کر بھڑک سکتا ہے مسلمان پھر کیا کریں بھائی سب سے پہلے مسلمان یہ سوچیں کہ آپ نے ساری عمر کرائے کے قاتل ہی رہنا ہے کیا وہ نہیں ہے جن کے اندر سلطان سلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تھے جنہوں نے کفار کا کلام کما کر کے فلسطین کے سرزمین بیت المقدس کو آزاد کرا لیا تھا اللہ کے حکم سے کیا وہ نہیں ہے جن کو اللہ نے آٹھ سو سال تک دنیا کے اوپر اتنی بڑی سلطنت اور سپر پاور دی تھی جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں کیا آپ وہ نہیں ہے جن کے اندر سلطان سلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی پیدا ہوئے اور یہ پرانی باتیں نہیں ہے ابھی سو سال پہلے تو آپ سپر پاور تھے کیا ہوگی آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ ہمارے لئے ضروری ہے کبھی ایک کیمپ میں جائیں نہیں مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ امریکن کیمپ جائے مسلمان کو صرف غیرت ایمانی کی ضرورت ہے مسلمان کو صرف ایک اللہ کے جھکنے سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کے آگے جھک جائیں آپ کو رشیہ کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو امریکہ کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مسلمانوں نے کیسے اپنے گھوڑے دریاؤں میں سمندروں میں اتار دریاؤں میں سمندروں میں گھوڑے اتار دیئے تھے وہ ڈوبے نہیں دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے یہ ایمان کی طاقت تھی جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلست پیدا آپ نے کیا سمجھ کہ اس آگ میں اس خاک و خون کے اس سمندر میں مسلمان ایک طرف جھکیں گے یا دوسری طرف جھکیں گے کرائے کے قاتل بنے رہیں گے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہمیں صرف ایمان کی ضرورت ہے ہم صرف اللہ کے آگے صرف ہمیں فضائے بدر پیدا کرنی ہے ایمان کی دولت حاصل کرنی ہے صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے شرک سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور آپ پھر دیکھیں گے یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں نبی مکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ ہندووں کو ان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر آئیں گے جو ہمارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کا بدلہ لے لیا جائے گا اور جو میڈل ایسٹ میں فلسطین میں شام میں عراق میں خون کی ہولی کھلی جا رہی ہے یہ آپس میں لڑکے مسلمانوں کو پارٹی بنا کر اپنے مفاد حاصل کرنے چاہتے ہیں ان کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہی وہ دور ہوگا جب امام المہدی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور پھر یہ ظلم و ستم کرنے والے ان سب کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا کہ دنیا کے لیے یا نشان عبرت بن جائیں گے اور پھر ان کو ان کے ظلم و ستم کا مزہ ایسے چکھایا جائے گا کہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی دنیا کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا اور پوری دنیا کے انسانوں کو پتا چل جائے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا جو دین ہے اسلام ہے وہی سچا دین ہے جو دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جب یہ جو میں پورا سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سٹریٹیجی قرآن و حدیث سے ہمیں پتا چلتی ہے یہ سٹریٹیجی صرف بتانے کی حد تک نہیں ہے جو لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ریشن کیم میں ڈال دیں یا امریکن کیم میں ڈال دیں ان کا انجام انتہائی برا ہوگا اور جو مسلمان یہ غلطی کریں گے ریشن یا امریکن کیم میں جانے کی ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا اللہ تعالی ان کو دنیا کے سامنے بھی ان کی کوئی عزت نہیں رہنے دیں گے اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ میڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نبی مکرم کی حدیث کے مطابق کفار اسی جھنڈوں کے تلے جمع ہو کر مسلمانوں کے ہوگا جو رشین کیم میں آپ بھیج رہے نا پھر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ یہ نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ 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 دوستی جو سورت المائدہ کی آیت ممبر 51 میں بتا دی گئی ہے اس کی صورت میں سامنے آئے گا یعنی کہ یہود نصارہ اور ہندو یہ سارے کے سارے جمع ہو کر دنیا کے ساری کی ساری غیر مسلم فوجیں اسی جنڈوں کے تلے جمع ہو کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی لیکن مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے گا وہ مشرق کے کالے نشان ابریں گے جو پھر مشرق سے اٹھیں گے حتی تنسبوب ایلیہ اور جو جا کر جروشلم میں نصب ہوں گے اور مشرق مغرب میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اسلام کا بول بالا ہوگا ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی اللہ اپنے بارش برسا دے گا ہر طرف اللہ کی رحمت اور برطکتیں ہوں گی اور اس کا وقت اب آ چکا ہے اور مسلمان اس میں بالکل کلیر ہو جائیں اور اس ویڈیو کو پورا سٹارٹ سے لے کر ان تک دیکھیں اور بار بار دیکھیں اور جتنے بھی لوگ مسلمانوں کو ریشیا کی جو پرو اسلام ایک سٹینس جو سو کالڈ ہے اس میں ڈالنے کی کوشش کریں ان کو یہ ویڈیو بھیجیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ اس دور میں اسلام می تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کی کریک سٹرٹیجی کیا ہے اللہ تعالی ہمیں آل خیر میں سے رکھے اور اللہ تعالی ہمیں باطل سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے اللہ تعالی حق ورزق نتباع ورزق نشت نعب